بس ریپیڈ ٹرانزیٹ منصوبے کا سنگے بنیاد وزیراعلا پنجاب نے 25 دسمبر 2011 کو رکھا اس منصوبے کو ترکی میں بس ریپیڈ ٹرانزیٹ کی بنیاد رکھنے والی کمپنی اولیزیم ڈیزائن کر رہی ہے اس منصوبے میں فیروزپور روڈ، ملتان روڈ اور کینال روڈ شامل ہیں تاہم پہلے مرحلے میں فیروزپور روڈ پر گجو متہ سے شادرہ تک کام مکمل کیا جائے گا جس کی لمبائی 27 کلومیٹر ہے ڈیریکٹر انجینرنگ کنسٹرکشن ٹیپا مظہر حسین خان کو پروجیٹ ڈیریکٹر بنایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ پہلے مرحلے میں 7.3 کلومیٹر حصے کو مکمل کیا جائے گا جو چونگی امر صدو سے کلمہ چوک تک ہے اس منصوبے کے لیے 33.4 ٹریک تعمیر کیا جا رہا ہے اپنی نویت کا یہ الگ پروجیٹ ہے بیسیکر یہ کیا ہے پبلک ٹرانسپورٹیشن کی فیسیلیٹیشن پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ پبلک ٹرانسپورٹیشن کے جو منصوبے ہیں وہ ورث ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیف نیسٹر صاحب جو منصوبہ لائے ہیں آپ یہ دیکھیں کہ اس پہ فیسیلیٹی سٹڈی کے مطابق آٹھ سے دس ہزار پیسینجرز پر آر پر ڈائریکشن اس پہ موو کریں گے منصوبے کی تعمیر کی ذمہ داری NLC کو دی گئی ہے جبکہ ترک کمپنی اولیزیم نیسپا کی مشاورت سے پروجیکٹ ڈیزائن کرے گی مظر حسین خان کا کہنا ہے کہ یہ پاکستان میں اپنی نویت کا پہلا منصوبہ ہوگا جس میں مسافروں کو محفوظ آمد و رفت کے لیے پیڈی سٹیڈیم بریج اور ہر کلومیٹر کے بعد سٹیشن بنائے جائیں گے جو بس سٹیشنز ہیں یا پلیٹ فارمز بنیں گے اس کے لیے سپیشلی سائیڈ سے جو آپ کے پیسنجرز ہیں ان کو اکسیس دینے کے لیے ان کو سہولت دینے کے لیے پیڈی سٹیشن پیڈیسٹرین اوہر ہیڈز بنائے جارہے ہیں ہر سٹیشن پہ تقریبا ہر کلومیٹر کے بعد بس ریپیڈ ٹرانسیڈ منصوبے کے پہلے فیز میں سات اشاریہ تین کلومیٹر طویل ٹریک کو تیس اپریل تک کمل کیا جائے گا جس پر ایک ارب اٹھالیس کرو روپے لاغت آئے گی اور ہر دو منٹ بعد بس چلے گی جس سے فی گھنٹہ دس ہزار مسافر سفر کر سکیں گے بس ریپیڈ ٹرانسیڈ منصوبے کے قیام سے ناصر شہریوں کو جدید ٹریکالوجی سے آراستہ پبلی ٹرانسیڈ مجفر آئے گی بلکہ شہری بے ہنگم ٹریکس کے بچتے ہوئے گھنٹوں کا سفر منٹوں میں تیہ کریں گے کیمرمن ناصر مصوب کے ساتھ درین آیاب سٹیٹی فور ٹو فیروز پورو